بسم اللہ الرحمن الرحیم الاکٹرانز کی ماحفمینٹ کو اس کے بیہیویر کو explain کر سکیں تو اس کے بعد جو اگلی تھیری آئے ریتر فورٹ کے بعد اگلی تھیری جو آئی تھی وہ تھی پلانکز چوانتم تھیری میکس پلانکز نے آگلیمچنہ کے سامنے بیہفمینٹ کاحب میں اس کو explain کیا تیار ایکچلی انہوں نے الیکٹران کی playthrough یا اس کے بیہیویر کو explain نہیں کیا لیکن انہوں نے explain کیا کہ الیکٹران کی جو موفمنٹ ہوتی ہے وہ بیس بنتی ہے انرجی کے ایمیٹ ہونے کی یا انرجی کے ایبزورب ہونے کی انہوں نے ایکسپلین کیا تھا ایمیشن اینڈ ایبزورپشن اف ریڈییشن انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیسے جو ہے ریڈییشنز ایمیٹ ہوتی ہیں یعنی نکلتی ہیں خارج ہوتی ہیں ایبزورب ہوتی ہیں یعنی جذب ہوتی ہیں انہوں ان کا جو بیسک آپ کہہ سکتے ہیں جو کونسپٹ تھا وہ اسی کے اوپر تھا کہ ریڈییشنز ایمٹ کیسے ہوتی ہیں یا ایمسورپ کیسے ہوتی ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک تھیری پیش کی جس کو ریولیشنری تھیری کہا جاتا ہے ان کے اکورڈنگ انرڈی جو ہے وہ کبھی بھی ٹرائول نہیں کرتی دس کانٹینیوز مینر میں انرڈی جو ہے وہ سوری انرڈی جو ہے کبھی بھی کانٹینیوز انرڈی جو ہے کبھی بھی کانٹینیوز مینر میں موف نہیں کرتی it always move in a discontinuous manner discontinuous یعنی discontinuous ہے کہ اگر آپ یہاں سے یہاں تک move کی ہیں پھر رک گئے ہیں پھر آگے move کی ہیں یعنی continuity نہیں ہے ایک کام جا جاری ہے وہ اس طرح سے نیورا بلکہ پلانکز کے according جو آپ کی انرجی ہے وہ discrete units discrete units کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے units میں چھوٹے چھوٹے units چھوٹے چھوٹے units بناتی ہیں وہ چھوٹے units آپس میں جب ان کے large numbers جیسے یہ small units میں نے آپ لوگوں کے سامنے بنائے یہ small units آپس میں اگر numbers میں زیادہ ہو جائیں اور آپس میں مل جائیں تو مل کر یہ ایک انرجی کی فوم بن جاتی پلانکز نے ان tiny discrete units کو نام دیا تھا quanta کا quanta جو تھا وہ according to planks unit ہے انرجی کا انرجی کا unit ہے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ human body جو ہے اس کا basic unit کیا ہے cell ہے تو پلانکز کے according جو انرجی ہے وہ ایک continuous motion میں نہیں جا رہی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ light آپ کے اوپر فول کر رہی ہے تو آپ نے یہ نہیں کہ وہ ایک continuous way میں آ رہی وہ discontinuous way میں آ رہی اس کے چھوٹے چھوٹے packets ہیں وہ packets آپس میں combine کرتے ہیں اور combine کر کے وہ travel کر رہے ہوتے ہیں اور according to planks ان packets کو ہم کیا کہتے ہیں ان units کو ہم کیا کہتے ہیں ہم ان units کو بولتے ہیں quanta quanta بولا جاتے ہیں quanta planks کے کچھ main points تھے اپنی theory کو لے کر جو اس کا سب میں پہلا point تھا according to him energy جو ہے یا تو emit ہوگی یا absorb ہوگی energy دو کام ہو رہے ہوتے ہیں energy کہلوں یا radiation کہلوں meaning same ہی ہے کہ دو کام ہو رہے ہیں یا تو وہ emit ہو رہی ہوگی یا absorb ہو رہی ہوگی لیکن آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے یہ دونوں کام جو ہیں discontinuous manner میں ہوں گے in the form of wave packets یعنی چھوٹے چھوٹے units کی form میں ہوں گے اور یہ جو wave packets ہوں گے ان کے اندر ان کے اندر specific amount of energy ہوتا ہے جیسے کہ تو shop کی پر ہے اگر اس نے کوئی چیز sale out کرنی ہے suppose وہ rise sale کر رہا ہے اور 1 kg کے وہ packets بنا دے تو اس کا مطلب ہے each packet has same amount of rise ہر packet کے اندر جو amount ہے rise کی وہ same ہے اسی طرح according to planks کہ یہ جو packets میں نے آپ لوگوں کے لئے بنایا تھے ان تمام packets میں جس کو اس نے quanta بولے ان میں جو energy کی amount ہے وہ same ہے وہ same ہے اس کے بعد جو energy ہے اس کے ہم نے unit کو کیا بول دیا quanta according to planks جو light کا unit ہوتا ہے light کا جو radiations energy lights these are the same terms لیکن energy کے لئے اس نے کیا unit لیا quanta اور اگر بات light کی ہو رہی ہو روشن کی ہو رہی ہو تو اس کا جو smallest unit ہے اس کو ہم بولتے ہیں photons photo photo کا مطلب ہوتا ہے light تو یہ وہاں سے word لیا گیا ہے photons photons کہتے ہیں تو اس کا پہلا point کیا تھا اس کی تحریکہ کہ energy یا تو emit ہوگی یا absorb ہوگی لیکن یہ دونوں گا ہم discontinuous way میں ہوں گے proper energy کے packets ہوں گے اور ان packets میں energy جو ہوگی وہ associated ہوگی ایک definite amount میں اور اس energy کے packets کو اس نے نام دیا تھا quanta کا اور اگر وہ بات کرے energy کے بجائے light کے perspective میں تو lights کے لئے جو smallest unit کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے photons اس کے بعد اس کا جو second point تھا اس کا second point بہت دلچسپ تھا according to its second point اس کے second main point کے according energy جو ہے وہ اب associate کرتی ہے کسی quantum radiation سے تو اس کا مطلب ہے ہر energy کی کوئی نہ کوئی frequency ہوگی تو اس کا مطلب ہے energy جو ہے وہ directly proportional ہے کسی بھی radiation کی frequency سے frequency سے relevant ہے اور frequency اگر آپ اس proportionality constant کو equalize کر دیتی ہیں تو یہاں پر ایک constant آ جاتا ہے h یہ h constant جو ہے یہ planks constant کے طور پر جانا جاتا ہے جس کی value ہے 6.63 into 10 raised to par minus 34 joule second joule second اور اگر آپ نے planks کی بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ planks کیا ہے actually it is the ratio between energy and frequency یعنی energy اور frequency کے درمیان جو ratio ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ equal ہوتی ہے planks constant یہ hopefully آپ لوگوں کو frequency کا بھی بتا ہوگا کہ how many frequency کی hole یعنی point in one second frequency کے بارے میں آپ اچھے سے جانتے energy جو ایک new term آپ لوگوں کی نکالی گئی تھی وو تھی planks اور planks کیا ہے وہ planks نے اپنے ہی تھیری کے بحاف پر رکھا تھا یہ planks کا اپنا constant ہے جس کی value کیا ہے 6.63 into 10 is to minus 34 joule second یہ ratio ہے energy and frequency energy and frequency of photons کی energy ہے اچھا جی اب آگے move کرتے ہیں اس کے third point ہے اگر ایک body energy کو emit کر رہی ہے یا absorb کر رہی ہے energy کو emit کر رہی ہے یا absorb کر رہی ہے کون سی form میں کرے گی quanta کی form میں بتا چکے it is the unit of energy energy کا unit ہے جیسے میں نے اب بتا یا کہ energy جو تھی اب ہم نے پیچھے دیکھا energy جو ہے وہ directly proportional ہے frequency کے frequency کی جب ہم نے simplify کیا تو یہ پر یہ پلانگ کونسٹنٹ کا introduction ہوا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یہ frequency جس کو میں پیچھے ڈیفائن کیا تھا ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے frequency کس کے equal ہوتی ہے it is equal to speed of light divided by the wavelength of photon یعنی it is the ratio of c over lambda is wavelength کے sign کو ہم pronounce کرتے ہیں lambda سے lambda represent wavelength of photon کو جب c here represent speed ہم کیا کہتے frequency اگر یہاں پر میں frequency کی value put کر دوں یعنی frequency کی جگہ c over lambda put کر دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہاں پر energy equation کی new form آگئی ہے ابھی تک ہم نے energy equation کی form پڑھی تھی is equal to h v جب ہم frequency value put دی تو relationship آ رہے ہیں ایک energy relationship آ رہے ہیں light کے ساتھ c speed of light کے ساتھ جتنی زیادہ energy ہوگی اتنی ہی زیادہ speed of light ہوگی دوسرا relationship نظر آ رہا ہے energy اور wavelength کے درمیان energy اور wavelength کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کہ energy اور wavelength کے درمیان جو relationship آ رہا ہے وہ آ رہا ہے inverse relation یعنی جتنی زیادہ energy ہوگی اس کی wavelength اتنی ہی زیادہ کم ہوگی جیسے جیسے energy بڑھتی جائے گی ویسے wavelength کم ہوتی جائے گی تو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کچھ colors ہوتے ہیں جن کی wavelength زیادہ ہوتی ہے جیسے suppose اگر میں کہوں کہ آپ کے پاس ایک زیادہ ہے energy کس میں زیادہ ہے تو energy اس میں زیادہ ہوگی جس کا lambda جو ہوگا wavelength جس کی کم ہوگی اس کی energy زیادہ ہوگی جس کی wavelength زیادہ ہوگی اس کی energy automatically کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اس کی energy کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اپ move چکی ہوں کہ it is the ratio ہوتی ہے frequency sorry ratio بول رہی ہوں اگر آپ اس کو یہ پر لے جائیں تو یہ c over v تو wavelength کیا ہے ratio بن جائے گی speed of light of frequency میں لیکن actually wavelength ہے کیا wavelength کیا ہے distance between two adjacent crust and trough in a wave ایک wave کے اندر ایک wave کے اندر جیسے کہ spose میں نے یہاں پر ایک wave بنائی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ wave بنی ہوئی ہے اب یہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اوپر کی طرف اٹھے ہوئے حصے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں ان کو ہم pronounce کرتے ہیں crust جب یہ نیچے حصے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں trough انہیں کیا کہتے ہیں trough crust trough crust trough تو ایک crust کا دوسرے crust کے درمیان جو یہ distance آرہا ہے اس distance کو ہم بولتے ہیں the distance between two these crust ان دو crust کے درمیان کے distance کو یا ان دو trough کے درمیان کے distance کو یہ درمیان درمیان کو ہم کیا کہتے ہیں distance کو ہم کہتے ہیں wavelength ہم کیا کہتے ہیں wavelength کا جو unit ہے وہ arm strong جس کو ہم a note سے represent کرتے ہیں یہ equal ہوتا ہے 10 10 to par minus 10 meter کے students یہ بہت important ایک m c q جو اکثر board میں آتا ہے کہ a arm سٹرونگ کس equal ہے 10 to par minus 10 meter 10 to par minus 10 meter کے equal ہے اور اگر یہ value nanometer میں ہوگی تو 10 to par minus meter کے 1 picometer 1 picometer 10 to par minus 12 کے equal 10 to par minus 12 یہ visible نہیں ہو رہا میں اس کو لکھ دی دیں 10 to par minus 12 meter تو i think so wavelength کا concept to be clear ہو چکے کہ wavelength is the distance between two troughs between two crust یا تو دور troughs کے درمیان distance لے لیں یا دور troughs کے درمیان distance لے لیں ان دونوں کے ترمیان کے distance کو ہم کیا کہتے ہیں wavelength کہتے ہیں اس کا unit ہے arm minus 10 meter کی اس کے different unit ہیں اس کو آپ اچھے سے یاد کر سکتے اور یہ میں بات آپ پر ہی بتا چکی ہوں کہ آپ کی energy جتنی energy زیادہ ہوگی اتنی ہی آپ کی wavelength کم ہوگی جو کہ ہم نے اس equation سے drive کیا تا is equal to hc over lambda سے greater the wavelength smaller than energy of photon very very important concept بہت important concept ہے یہ آپ exercise میں بہت زیادہ helpful ہوگا بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے energy جتنی زیادہ ہوگی wavelength اتنی کم ہوگی یعنی جیس چیز کی wavelength زیادہ آپ کو بتائی جاری ہے آپ کو automatically بات سمجھ جانی چاہیے کہ اس کی energy اتنی ہی کم ہے اب ایک نئے term کی طرف چلتے ہیں wave number wave number کیا ہوتی ہے wave number کیا ہوتی ہے number of wave passing per unit length ایک length میں سے جتنی number of wave pass ہو جائیں گے wave number کو denote کرتے ہیں کیونکہ frequency کے لئے بھی میں v use کیا ہو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ frequency کو بھی v سے denote کیا ہو ہے تو wave length frequency اور wave number کو differentiate کرنے کے لئے v کے اوپر ڈیش لگا دیا تو v ڈیش ہی ریپریزنٹ کر رہا ہے wave number کو wave number ریسی پروپل ہے to the wavelength کے wave length کے یعنی wave number کا formula کیا ہے wave number is equal to one over lambda lambda کس denote کرتا ہے wave number کو it is reciprocal to the wave number جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ energy کی میں نے 2 فرم بتا چکی ایک جو شروع میں پڑی تھی is equal to h v پھر جب ہم نے frequency کی value put کی تو یہ کیا بن گئی تھی is equal to h c over lambda اب ہم third form of energy پڑھ رہے ہیں planks کی تو یہ کئی دفعہ سوال آسکتا ہے write down the three forms of energy energy کی تین equations لکھیں تو ایک equation کیا is equal to h v دوسری is is equal to h c over lambda اب تیسری ہم نکالنے لگے ہیں جو with the help of wave number سے ہے اب آپ پتہ ہے wave number it is reciprocal to 1 over wavelength wavelength here reciprocal here here is lambda here lambda I do h into 1 over lambda now آپ سب can know that 1 over lambda is equal wave number here 1 over lambda کی بجائے wave number put کر دوں تو یہاں پر energy کی third form بھی آ جاتی ہے جو کہ is equal to hc over hc into wave number is equal to hc into wave number تو آپ کو یہاں سے 3 concept مل رہے ہیں کہ energy جو ہے وہ directly proportional ہے c کے یعنی speed of light کے energy جو ہے directly proportional ہے wave number کے یعنی جتنا wave number زیدہ ہوگا اس کی energy اتنی ہی زیدہ ہوگی اور energy جو ہے reciprocal ہے wave length کے یہاں پر آپ کو energy سے اگر میں اپنے lecture کو sum up کروں تو میں کہوں according to planks energy جو ہے directly proportional ہے speed of light کے directly proportional ہے wave number کے but it is relation آرہا ہے with wavelength جتنی زیادہ ہوگی energy اتنی ہی کم ہوتی جائے گی لیکن wave number اور speed of light میں اس کا relation direct ہے یعنی جتنے wave number ہوں گے اتنی ہی energy زیادہ ہوگی تو یہاں پر student ہماری جو planks theory وہ complete ہو جاتی ہے جو planks کا concept تھا اب بوہرز نے انہی concept کو use کرتے ہوئے انہی energy frequency wave number wavelength کے relationship کو use کرتے ہوئے کچھ postulate دیئے اور drive کی سے electron کا radius and its energy تو اب ہم اپنے next lecture میں پڑھیں گے بوہرز model of atom بوہرز نے کیسے planks کے concept کو use کیا actually وہ لے کے ہی planks کو چلا ہے 1909 میں جب max planks نے اپنے ستھیری کو پیش کر دیا تو اس کے بعد اگلا target جو تھا وہ بوہر کا تھا بوہر نے بہت مدے کا کام کیا اس نے اپنے تین سے چار پوسٹیلیٹ میں نہ صرف electron کے موومنٹ کو نیوکلئس کے اندر وہ شو کر دکھائی بلکہ اس نے بہت سے انونٹری ورک اس پر کیا ہے جو کہ بہت کمال کا کام ہے وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں ملے گا اس ویڈیو میں جو تھی مین فاکس تھا پلانک ستھیری کے اوپر تھا جو کہ ہمارا کمپلیٹ کے لئے خدا وفیس